السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْلِ عَمْرِ وَحْلُ الْاُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ كُلِّ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَاءِ مِرِ رَبِّ مِرِ لَمْمِ عِزَافَةً فَرْمَا کیسے ہیں آپ؟ شکر حرمت اللہ اللہ پا اجاتا کی قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا چاہی ہے ہر لفظ کو اس کے مخارج سے ادا کرنا چاہیے علیف سے لے کے یادتا کتنے حروف ہیں 29 حروف ہیں مخارج کی تعداد کتنی ہیں سترہ مخارج کین مقام سے نکلتے ہیں گلے سب سے پہلے ہم نے ملتے جلتے حروف میں فرق رکھنا ہے علیف اور آئین ہیں تُعاں میں فرق رکھے پڑھتے ہیں پھر ساسین اور سواد میں فرق رکھے پڑھتے ہیں پھر ہاں اور ہاں میں فرق رکھتے ہیں پھر زال اور زواں میں فرق رکھتے ہیں پھر زا زواد زواں میں فرق رکھتے ہیں پھر ہا اور ہا میں فرق رکھتے ہیں پاف اور کاف میں فرق رکھ کے پڑھتے ہیں پھر نرم حروف ہے انہیں نرمی سے ادا کرنا ہے نرم حروف کتنے ہیں تین سا زال زواں انہیں نرمی سے پڑھنا ہے سیٹی والے حروف کتنے ہیں انہیں سیٹی سے پڑھنا ہے سین سواد زا یہ سیٹی والے حروف ہے کون کون سے زا سین سواد ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے موٹے حروف کتنے ہیں کون سے سواد زواد تواں زواں غائن خاق یہ قرآن پاک میں کہیں بھی آج ان میں کوئی بھی حرکت ہو ان کو ہمیشہ پور یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں کل کلا والے حروف کتنے ہیں پانچ کاب تواں با جیم دال کل کلا کا مطلب ہے کھڑ کھڑانا لڑ کھڑانا یعنی دب کے آواز آنا قرآن پاک میں یہ پانچ حروف کہیں بھی آجیں ان کے پہچان یہ ہے ان کے اوپر کیا ہوتی ہے جزم ان کے اوپر جزم ہوگی تو وہاں کیا ہوتا ہے کل کلا ہوتا ہے اور یہ کسی آیت کے آخر میں بھی پانچ حروف آجیں ان کا خیال رکھنا ہے موٹے حروف کا خیال رکھنا ہے کل کلا کا خیال رکھنا ہے نرم حروف کا خیال رکھنا ہے سیٹی والے حروف کا خیال رکھنا ہے یہ سب حروف کا دھیان رکھ کے پڑھنا ہے ورنہ مطلب چینج ہو جاتا ہے اگر ہم ان حروف کو ان کے مخارط سے ادا نہ کریں اب آپ نے پڑھنا ہے حرکت زیڑ زبر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکت والے حروف کو کیسے پڑھتے ہیں پر اتنا بھی جلدی نہیں کہ جھڑکا محسوس ہو لیکن جلدی پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو ڈبلیو کی طرح ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں شد شد کے دو نام اور بھی ہیں دد اور تجدید شد والے حروف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ پچھلی حروف سے ملا کر ایک مرتبہ خود خود اور شد والے حروف کو دبا کے پڑھتے ہیں جو دال کی طرح مڑی ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں جزم 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 کے دو نام اور بھی ہیں سکون اور ساکین جزم والے حروف کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں ہنسے ان کو پڑھنے یہاں تک آپ کو تجوید ہے جب آپ نے پڑھنا آپ نے اپنے حرکت آئے اس کو جلدی پڑھنا جو حروف موٹا ہے اس کو موٹا کرنا ہے جو کلکلہ خروف ہے وہ کلکلہ دیر ہے جو نرم حروف ہے حروف میں مستلہ دیا ہے جو سیٹی نہیں سے قلکلہ ہوں ان میں آواز سیٹی کی حلقی آتی ہے لئے دیر ہے ہی لاڈ sentence بے ہی کلکلہ کرنا ہیں جزام آگئی اسے پی ستی حروف سے کلکلہ دیار tuning ٹھیک ہے ان باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے وَتَقُونُ جِبَالُ کَنْ اِحِنِنْ مَنْفُورِ فَأَمَّا مَنْ سَقُورَتْ مَوَذِينُ فَهُوَ فِي إِشَتٍ رَازِيَ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَذِينُ فَأَمُّهُ حَوِيَ فَأَمَا عَدْرَكَ مَا عِيَ نَارٌ حَمِيَ فَأَمْ لَهُ وَالْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّوْ مَثَلَيَ لَا مُحْمَدُ وَعَلَىٰ علِ مُحْمَدُ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ یا رحم الرحمین یا ربنا یا ربنا اللہم آجرنی منہ نار اللہم آجرنی منہ نار اللہم آجرنی منہ نار اے اللہ اے ڈوپٹوں کو بچانے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا اے عرش عظیم کے مالک اے اللہ رزقی حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں اس رمضان مباری کے مہینے کے صدقے ان کو نیک و صالح اولاد دے دے اے اللہ اپنے پسند کے بندوں میں حامل فرما اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما ان مبارک راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دربار میں دعائیں کی ان دعائوں کا صدقہ جو جو آقا نے مانگا ہمیں بھی عطا فرما جس سے پناہ مانگیا اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں پناہ مانگتے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے ہماری پریشانیاں دور کر دے ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے رہیں کھول دے مشکلیں آسان کر دے اے اللہ اپنے پسند انہ بندوں میں شامل فرما دے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ کشمیر کے مظلوموں پر رحم فرما اے اللہ اس مہینے کے صدقے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے اے اللہ ہمیں پانچ وقت نمازی بنا دے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ و ملائکات یسلون علی النبی یعظینا من صلو علیہ وسلم تسلیم جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنی ہو روزہ رسول رب پر جاری ہو قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامی